دوستوں نے بات کی یہ ٹیچرز کی حوالے سے تو اس دن میں چیئر کر رہا تھا ان کا اعتجاد شروع تھا تو پھر اپوزیشن نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی پھر میں نے وہاں بندے بھی جوا ہے جہاں تک انہاں اسادزہ کی بات ہے سپنکر صاحب یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے تو کئی دفعہ میرے چیمبر آئے ہیں ان کا یہ مسئلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اب ایسے حالات میں اگر انہوں نے اتنا وقت بلوچستان میں مطلب کے اپنا وقت بھی دیا اور بچوں کو پڑھائے بھی اگر ایسے حالات میں ان کو نکال دیا جائے اور یقیناً ان کا وقت بھی گزر گیا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر ان کے ساتھ میں گورنر بھی گیا گورنر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے کرنڈلی آپ یہ ان کا مسئلہ حل کر دیں آٹھ دس طفعہ تو یہ میرے پاس آئیں تو ظاہر بات ہے اور لوگوں کے پاس بھی یہ کافی گئے ہوں گے پھر جو پرسوم لوگوں نے ان سے ٹائم لیا جمعہ کے دن کا آج کا اجلاس بھی تھا پھر میں نے ایڈکیشن منیسٹر کو فون کیا ایڈکیشن منیسٹر چونکہ افیشل ویزٹ پر تھے اسلامباد میں وہ کرونا کی وجہ سے تو آپ کو پتا ہے پورے ملک میں کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکول بند ہے کبھی کنے تو اس حوالے سے وہ اسلامباد میں تھے یہی میٹنگ کر رہے تھے کہ سکول کھولنے کے بند کرنے تو جیسے ہی منیسٹر آتے ہیں اس پر آپ ہی ایک رولنگ دے دے کہ منیسٹر اور سیکٹری بیٹھ کر ان کا ایک فوری طور پر حل نکال دیں کیونکہ ان لوگوں کو ڈیٹھ دو سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظار میں بٹھایا گیا اور یہ لوگ احتجاج پر ہیں ابھی کائنڈلی اگر آپ ایک رولنگ دے دے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر ریا کیا جائے اور یہاں سے جیسے پچھلے دن دو بندے چار بندے گئے ان کو بتا دیا جائے کہ جیسے ہی منیسٹر آتے ہیں منیسٹر اور سیکٹری آپ لوگوں کے مسئلے پر فوری بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسے راستہ نکال دیں جو حل ہوگا